حضر میں ہم ایک لائن کو ڈسکس کرتے ہیں اور اپنی لائن چھوڑ دیتے ہیں مقصد میں مشہور ہے کہ یہ مسجد صدیق اکبر کے اندر ہوتے ہیں کام کرتے ہیں میں آپ کے پاس یا آپ کے رشتہ دار کے پاس چلا جاؤں اور وہاں سے بیس ہزار لے کر کھا جاؤں تو اب مجھے یہ ملہ گری تھوڑی بچائے گی وہ بیس ہزار مجھ پہ حرام ہیں جو میں رات کا چندہ مولوی کرتے ہیں اب جناب اسی کھائے کہ تُو ساڑھی تنخواہ کو نہیں تنخواہ فکس کراؤ کیوں نے فکس کی ہوئی تنخواہ چندہ کھا جاتے ہیں جب چاہا گلے کو چابی لگائی کھا گیا یہ چیزیں مولویوں کے لئے بھی حرام ہیں مسجدوں کے چندے کھا جاتے ہیں مولوی ان کو چاہیے ہوگا کہ وہ اپنی تنخواہ فکس کرائیں ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے چندہ کیا اور ہڑپ کر گئے نا نا یہ حلال ٹوپیک اللہ کے نبی نے پوری امت کو سمجھایا ہے کوئی بندہ بھی اس دائرے سے بار نہیں ہے اور حضور جانِ رحمت کے یہ امت کے مشہور عالم عبد الرحمان ابن جوزی کہتے ہیں یہ حرام مال جو ہوتا ہے یہ اکل پگلانے کے بعد اگلا اس کا کارنامہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دل کو اندھا کر دیتا ہے یہ دل کو اندھا کر دیتا ہے روحانیت کو ختم کر دیتا ہے حرام مال اور فرمایا حلال مال کا فیدہ کیا ہے کب پہلا لکمہ پیٹ میں جاتا ہے رب پورے وجود کو نور عطا کر دیتا ہے اور حقیقت بات ہے آپ حلال آٹھ گھنٹے میں حلال کمائیں اور پھر اس سے آپ ایک روٹی خریدیں اور اس کو جا کے گھر میں کھائیں یہ نسخہ ہے اس کے بعد آپ دیکھئے گا آپ کی حالت کیا ہوتی آپ تو اڑنے لگو کہ یار آج سکون بڑا لبہ ہے اب سکون بڑا ملا ہے کیونکہ آپ کے پیٹ میں حلال گیا ہے آپ کے ہڈیوں کے درد کا بدلہ جو آپ کو ملا ہے وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا ہے تو حلال روٹی جب پیٹ میں جاتی ہے نور پیدا کرتی ہے روشنی پیدا کرتی ہے روحانیت پیدا کرتی ہے اور حلال کھانے والا جب اس کی رگوں کا حصہ حلال مال بنتا ہے پھر وہ اللہ کے حضور یوں ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کہتا ہے بندے تو با دے چاہتے اٹھا میں تری گال پہلے پوری کر دیتی ورنہ حدیث بخاری حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حرام مال کمانے والا کھانے والا اور پیننے والا جب لمبا سفر کرتا ہے آگے لفظ نہیں لکھے وہ شارہین نے لکھے کہ لمبے سفر سے مراد حاج کا سفر ہے حاج کا سفر یا جہاد کا سفر اور وہ سفر کرتے ہوئے ارام باندھ کے جب وہ کعبہ مشرفہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ باب کعبہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے حتیمِ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے مستجاب و مستجار کے سامنے کھڑا ہوتا ہے رکنِ اسود کے سامنے کھڑا ہوتا ہے رکنِ یمانی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے رکنِ عراقی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ وہاں کھڑے ہو کر یا پھر وہ میدانِ عرفات میں حاج کے دن وہ وہاں جا کے اپنے بلند ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور وہ سفر کرتے ہوئے کیونکہ پہلے سفر ایسے ہوتے تھے جانوروں پہ سفر ہوتے تھے گرد اڑتی تھی مٹی اڑتی تھی بالوں میں مٹی لگ جاتی تھی حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی کیفیت یہ ہے اس کے بالوں میں مٹی ہے اس کے لباس پر مٹی ہے اس کے جسم پر مٹی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا تھکا ہارا بندہ جب یوں ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب اے میرے رب نبی پاک فرمانے ہیں اللہ ان دی دعا اوٹھے بھی قبول نہیں کرنا یہ حضور کی حدیث ہے کہا وہاں بھی اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا کیوں نبی پاک فرماتے ہیں کیونکہ مطعمہ حرام کیونکہ اس کا جو کھانا ہے وہ حرام ہے ملبسہ حرام کیونکہ اس کا جو لباس ہے وہ حرام ہے اس کی غزہ حرام ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا کہا جب تمہارے پیٹ میں حلال ہوتا ہے اور تم جناب کسی کٹھیا میں بیٹھے ہوتے ہو تو اللہ اس وقت بھی تمہارے اوپر رحمتوں کا نزول فرمارا ہوتا ہے میرے دوستو یہاں حلال مال کی برکات کثیرہ اس واقعے سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں ایک بندہ تاجر تھا دکاندار تھا دکانداری چلتی نہیں تھی بڑا پریشان اور کسی دوست سے مشورہ کیا یار جو کام کروں گھاٹا پڑ جاتا ہے کیا کروں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں ہو سکتا ہے تمہیں کوئی دعا دے دیں اور تمہارے معاملات ٹھیک ہو جائیں اب وہ بندہ جب اس نیک شخص کے پاس آیا تو وہ ذکر باری تعالیٰ میں مصروف تھا اس نے اپنی جب آنکھ اٹھائی سامنے بندہ موجود پایا تو کہا کیوں آئے ہو کام نہیں چلتا دھندا نہیں ہے مہربانی کرو کوئی معاملات ٹھیک ہو جائیں ایک ہی جملہ اللہ کے نیک بندے نے کہا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں انہوں کٹا دے جامیں تو تیرا کام صدہ ہو جائے گا یہ ہوتے ہیں ولی اللہ یہ مولویوں پیروں فقیروں سب کی تربیت ممبر سے ہونی چاہیے جو ڈنڈی مارا جاتے ہیں ممبر سے پھر ہی فساد برپا ہوتے ہیں انہوں نے کہا ایک ہی جملہ بولا کیا بولا کہا کہ بیٹا چیز پوری تولہ کرو اللہ برکت عطا کرے گا اللہ اکبر کتنی بڑی بات وہ کہتے ہیں کہ میں ڈنڈی مارتا تھا کہتا کہ بیلیا چیز پوری تولی کر تیرا کام اللہ بڑھا دے گا برکت ہو جائے گی اب جب اس نے ولی اللہ کی بات کو اپنے اوپر اثر انداز ایسے کیا کہ وہ تولتا پورا تھا بعض گاکوں کو کہہ دیتا کہ میاں تسی آپ تولنا ہے تو آپ پہ تول لو کوئی مسئلہ نہیں گنا پالو پھر بھی مسئلہ نہیں یہ ایمانداری اور نیکوکاری اس کی مشہور ہو گئی جب مشہور ہوئی نیکوکاری تو دس دس دکانیں چھوڑ کے وہ کہا ان کے پاس آنے لگے کہ بھئی وہ بندہ بڑا ایماندار ہے یہ اللہ مشہور کرتا ہے بندہ بڑا ایماندار ہے تو پھر ہی کام چلا کرتے ہیں اور مخلوق خدا کی زبانوں سے ہی اللہ جاری کرتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری ہشیاریوں سے رزق آتا ہے ہشیاریوں سے رزق نہیں آتا رب کے فضل سے رزق آیا کرتا ہے اور فضل یوں ہوتا ہے کہتے ہیں اتنا امیر ہو گیا کہ اس نے جو وٹے تھے باٹ تھے وٹے سونے کے بنا لیے تولنے والے وٹے سونے کے بنا لیے اب اس نے ایک دن سوچا یار اس بندے نے دعا دی تھی جا کے شکریہ یدا کر دوں وہ وٹے اٹھائے اور اس نے ایک بندے کے پاس گیا وہ اسی طرح اپنے ذکر میں مست تھے اب جب اس نے نگاہ اٹھائی اور بولا کہ اب کیوں آیا ہے کہتے ہیں اب یہ دیکھو یہ اصل ولی کی نشانی ہوتی ہے اس کے سونے کے وٹوں کے اوپر نظر نہیں کی ولی اللہ کی ولی جو ہوگا نا ولی اس کے سامنے پھٹے پرانے کپڑوں والا بھی ویسا ہے اور ایم پی اے صاحب بھی ویسے ہیں کیونکہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اور وہ دونوں بندے اللہ کو ماننے والے ہیں دونوں کو برابر اہمیت دیتا ہے اس کے لیے ہیرہ پھیری نہیں ہوتی ہمارے اندر ہیرہ پھیری ہوتی ہے ہمیں ختم کا اعلان ہو جائے اوہ فلانے بڑے امیر بندے دی ماں مری ہے تو پنجاب علوی اپڑا ہوں دا ہے اور آن دے ہیک قید بس پڑھن دے لبنا کش نہیں صرف ہیک قید پڑھن دے اور گریب مر جائے تو ہر مسیح تعلی نو سدہ جائے دے ہمیں آن دے جو انہوں نے رسے پائے ہو مانے تو پھر اسے جاننے ہے یہ حالت ہماری تقریر کرانی ہو امیر بندے نے تو بھاگ کے اشفاق بھی جائیں گے غریب کرانی ہے تو ٹائم ہی کو نہیں ہے یہ یہ چیز بے ہی مانی ہے اور ولی میں بے ہی مانی نہیں ہوتی تو اس بندے نے کہا کہ میاں کیوں آیا ہے کہا کہ حضرت آپ نے نسخہ کمال دیا مشہوری اتنی ہو گئی دادا دکانہ چھڑ کے لوگ میرے پاس آ رہے ہیں تو میں نے تو اتنا کمایا کہ یہ وٹے بھی سونے کے بنا لیے ہیں تو ولی کامل نے پتا کیا کہا کہ میاں اے وٹے فلانی ندید کنارے تے جا کے سٹھ دے